شانِ رمضان قوز کا مقابلہ وہ مقابلہ کہ جب شام کے اس پہر دن کے اس پہر آپ لوگ سب بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں پر اس راؤنڈ کے منتظر ہوتے ہیں الحمدللہ اپنے اپنے گھروں پر بھی کھیل رہتے ہیں اپنے طور پر گیس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت لطف لیتے ہیں ہماری کنٹسٹن یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں اقرار بھئی یہاں پر ساتھ ہیں ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہیں نات کا حضرات ساتھ ہیں لیکن تھا جس کا انتظار وہ شاہکار وہ عبوبکر صاحب وہ ڈاک صاحب اور وہ امار صاحب تشریف تو نہیں لائے نظر نہیں آرہا احمد صاحب یہ کس کیا کدھر دیکھوں پیچھے پیچھے دیکھو پیچھے ڈاک صاحب آگئے بھئی تاہلیہ بیانے خوش آمدیز کہنے السلام علیکم ورحمت اللہ کیا حال ہے خیریت سے ٹک 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 ہے السلام علیکم ٹھیک ہے خیریت سے خوش باش ہے عمر چور کے لائے سیکھا گے نہیں سیکھا چکا چوکا کا سائن سیکھ لیا چکا کیسے لگتا ہے بتاؤ کوئی help نہیں کرے گا بتاؤ چکا کیسے لگتا ہے سکھایا تھا لاسٹ ٹائم چوکا کیسے لگتا ہے یہ بتا دو نہیں سکھایا آؤٹ کیسے ہوتا ہے یہ تو یاد ہوگا یہ ایسے ہوتا ہے اب دوبارہ سکھانا پڑے گا ابو بکر صاحب السلام علیکم خیریت سے ہیں ابو بکر صاحب کے لئے بڑی خصوصی تعلیہ ہونے چاہیے بھائی زوردست ابو بکر صاحب جو ہے وہ حافظ بھی اور ماشاءاللہ بہت خیریت سے ہیں سب چکھا گئے ہیں آل گوڈ آل سیکھ بھائی کسی بھی اور بات سے پہلے آپ لوگوں سے بات تو ہم کریں گے یہ دیکھا آپ کا علاقہ کتنا بڑا کر دیا میں تو کہتا ہوں اس دفعہ رات میں یہیں سو جائیں اپنے کمر میں جانے کے بجے اتنا بڑا ہو گیا آپ لوگ یہاں سو جائیں میں وہاں کی سو جاؤں گا یہی بھی arrangement نہیں یہ مزا آئے گا پلیز تھوڑے دن کے لئے یہاں پہ فریج رکھ دیں گے یہاں پہ بیٹ لگ جائے گا نہیں پلیز نہیں میں سو رہوں گے آپ یہاں سو رہوں گے نہیں کیوں کیوں بس اچھا نہیں ہے سونے کے لئے نہیں نہیں سونا ہے بھائی سونے کا آئیڈیا ریجیکٹ ہو گیا آپ نے نہیں سو رہا ہے ٹھیک ہے تو بھائی سب سے پہلے تو اچھا ٹیم میں ایک بڑی دلچسد صورتحال ہے میں آپ کو ایک راس کی بات بتاؤں ہمارے پاس ٹیمز ہوتی ہیں تین اے بی اور سی آج کتنی ٹیمز ہیں دیکھ کے بتائیں دو اے اور سی خواتی نظرات آج آپ کو جب بی کا خانہ ہے وہ خالی نظر آرہا ہے یہ کیوں نظر آرہا ہے یہ تو میں آپ کو بات میں بتاؤں گا یا شاید نہ بتاؤں مجھے نہیں پتا لیکن یہ کہ میں کرنے کیا لگا ہوں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہمارے ناتخہ حضرات آپ کے پاس آپ کو میں سوچنے کے لئے دس سیکنڈ دے سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا یہ بی کی کرسی یا بی کا ٹیبل ہے خالی اقرار بھائی ٹھیک ہے ناتخہ حضرات کو ہم دس سیکنڈ دے رہے ہیں آپ اپنی طرف سے کوئی ایک منتخب نمائندہ بجواد ہیں آج شان رمضان میں ہمارے ناتخہ حضرات میں سے کوئی ہوگا ایک کنٹسٹنٹ محمود بھائی جو سب سے بزرگ تو ایسے محمود بھائی ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پیارے بھی ہیں سب سے اچھے بھی ہیں ذہین بھی ہیں ماشاءاللہ بچھیک ہے تیہ ہو گیا پانچ سیکنڈ آپ کے خیال میں کس کو مننا چاہیے محمود بھائی کو بھائی جان آپ کے خیال میں بزرگ ہوئی ہیں محمود بھائی آجائے محمود بھائی آجائے پارٹسپینٹ بھی آج کے ہیں محمود بھائی کی جگہ پہ آجاتا یہ آجاتا بلکل ٹھیک ہے زبردست ہو گیا یہ کام تو اب ہمارا ہو گیا ہے پینل مکمل اس پہ ہی تازیت کر لی یہ بہت افسوس کی بات ہے ملکہ آپ کی جذبات ہے میں سمجھ رہا ہوں اس کا اظہار تھوڑی کرنا تھا یہ پیشکش میں نے بھی کی تھی کہ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن اگر مجھے جواب یہاں ایک مشروط پیشکش تھی وہاں اگر اس پہ جوابات بتائیں تو بھائی یہ اب یہ ہو گئی ہمارے ٹیم فائنل ہمارے ساتھ پارٹسپینٹ ہیں اتیا صاحبہ السلام علیکم خیریہ سے آپ چیٹھا گئے اتیا صاحبہ تیچر ہے زبردست کیا بات ہے پارٹسپینٹ بھی ہیں جناب اشرافی صاحب اشرافی صاحب آپ ناتخہ ہیں ہمارے الحمدللہ عالم اسلام کے زبردست ناتخہ ہیں بہترین کیا بات ہے اشرافی صاحب کی کیا کہنا اشرافی صاحب کے اور بھائی اشرافی صاحب کے ذاتی طور پر بڑے احسانات ہیں میں آپ کو بتاؤں ہوں اس لیے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ اشرافی صاحب کے کنونس کرنے پر یا محول بنانے پر میں سعودی عرب گیا ہوں حج کا سفر اس میں شامل ہے تو یہ اب اس سے بڑا احسان کوئی کسی پر کر سکتا ہے کہ مدینہ جانے کی رہا ہمار کر دیں تو اس لیے اشرافی صاحب کے میرے ذاتی طور پڑے احسانات ہیں مجھے یہ کہنا ہے اس سے بڑا احسان کیا ہوگا تو یہ ہے جناب محمود علیہ اشرافی صاحب اور پارٹسپینٹسی ہیں شاہدہ خان صاحب السلام علیکم خیریت سے آپ چکٹھا گئے آپ بھی ٹیچر ہیں آل ہے تو بھئی اب ٹیمز کا بٹوارا ہونے لگا ہے تو آپ لوگوں کی ٹیم تو آج بھی ہے میرے خیلے کیا ہے آسیم بھئی آپ ہمیں جانتے نہیں ہے آج ایسے آج تو ٹیم بھی بلکل بھی نہیں ہوئی نہیں سکتے ہوئی نہیں سکتے آج ہم کوشش کر کے ہرائیں گے آج میں پہلے ٹیم سلک کریں کریں ٹیم سلک کریں ٹیم بھی ٹیم بھی محمود علیہ اشرافی چلو بھئی اب بیٹا اب تازیت لگا دو میرا خیلے ڈاکٹر صاحب نے سلک کرنی ہے ڈاکٹر صاحب کی ٹیم ہو گئی ہے ٹیم بھی یعنی کہ محمود علیہ اشرافی صاحب ہو گئی ڈاکٹر صاحب کی ٹیم بھئی ہم کھلے دشمن اچھے ہیں نا آئیے وہاں آئیے مخالفت کر لی یہ بات سہی ہے ایسے دوست سے تو تو بھئی آؤ اقرار بھئی وہ ٹیم بی کے پللے میں ڈال دی ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے لیٹسی تو ایک دفعہ تالیاں بجا دیں تالیاں بجا کر ہم کرتے ہیں مقابلے کا آغاز بزر بجا کے تینوں تسلی کر لیں اشرافی صاحب سمیت اے بی اور سی چلو بزر سب نے بجا دی ہیں رولز انڈیگولیشنز آپ کو تو پتہ ہی ہے اشرافی صاحب اور آپ لوگ کی بھی علمیں ہوں گئی پہلا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ جب بزر بجے گا ارے تالیاں بند ہو گئی ہے عمر کیا تالیاں بجے جا رہے بزر بجے گا جب بزر بجے گا سوال لک جائے گا اس کے بعد آپ نے سوال کا جواب دینا ہے صحیح جواب پر پلس ٹین ہے غلط جواب پر مائنس ٹین ہے صحیح جواب پر تالیاں ہیں غلط جواب پر تازیت ہیں اور ہم کرتے ہیں بھرپور تالیاں سے پہلے راؤنڈ آغاز تالیاں میں یاد دیکھیں نفا بھائی سو یہ بتائیے مجھے آپ نے اس سوال کے جواب میں صرف تاریخ بتانی ہے تاریخ اس کے علاوہ کچھ نہیں بتانا اور وہ سوال یہ ہے کہ قرارداد لاہور بی اشرفی صاحب تئیس مارچ تئیس مارچ کو پیش کی گئی بلکل ٹھیک ہے جواب اوکی بھائی میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ میں بھروسہ رکھیں ایسا کوئی میچ فٹس نہیں ہے بھائی یہ بتا دیا ہے میں یہ کرتے ہیں میں اٹھ کے دیکھتا رہوں گا نہیں 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 ایسے کوئی افکورس نوڈی تو ہم نے پلین ہی کیا یہ اچھا جی تئیس مارچ کو قرارداد ہے لاہور پیش کی گئی اگلا سوال بہت ہی آسان ہے اس سوال کے جواب میں آپ نے بتائی تاریخ اگلے سوال کے جواب میں آپ نے بتانا ہے سن نائنٹین فورٹی کس نے بتایا سی کس نے سی جی نائنٹین فورٹی انیس سو چالل بلکل ٹھیک آپ کا جواب سوال دس اگر آپ اجازت دے جی جی کہ بہت ہم سوال کے بڑا پانے کہ وہ ہماری سب کے ووٹ ڈالنے میں چلے گا لیکن یوں رکھے کہ اگر محمود بھائی کی جو بھی پوزیشن ہوگی اس سے نیکس پالی پوزیشن رکھے تو بھئی آپ دونوں میں سے زیادہ رکھے گا اگر آپ کے لئے دوائیں دیکھیں دوائیں سے بڑا اگر محمود بھائی نے کہا کہ میں آیا کہ میں کیوں گھڑا ہوں میں مجھے لائے کیوں گھڑا ہوں میں تو یہ خطرناک آدمی ہے پہلے بجوادیاں آتا ہے اور بجوادیاں کے بعد کہنے کیا آپ کو انام نہیں ملے گا نہیں بھائی ہم ڈیوی بی 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 با ہمانی کے جانب سے آج فرس اور سیکنڈ پوزیشن دونوں کو ایکوال انام دیں اس طرح ہے کہ ہم دونوں کو ایکوال انام دیں گے ایسل میں میری سازش یہ تھی کہ ان سے پیسے زیادہ نکلوائیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں گیا جب مجھے ہی پڑھنی تھی اس کی لیکن چلے بھائی اب یہ بتائیے سر 23 مارچ 1940 آج کا دن تھا جب قرارداد پاکستان پہلے قرارداد لاہور کے علای پھر قرارداد پاکستان وہ منظور ہوئی اگر میں آپ سے پوچھوں قرارداد پاکستان میں کتنے پیراگرافز تھے اندازن میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں قرارداد میں تقریباً پانچ پیراگرافز سے یا تقریباً پچیس پیراگرافز سے پانچ یا پچیس پانچ سیکنڈ میں اگر کوئی بتائیں چاہے تو تکہ بھی مار سکتے ہیں اشرفیز آپ چاہے تو آپ بھی اے نے بجا دیا ہے بطن جی پانچ پیراگرافز تھے بلکہ صحیح جواب زبردست اس طریقے سے نمبرز ہو گئے ہیں برابر اے بی اور سی کے ٹین ٹین اور ٹین آپ نے ان شخصیت کا نام بتانا ہے اگلے سوال کے جواب میں کہ جنہوں نے آج کے دن کس نے بجایا ہے پیشی جی میڈم چودری رحمت علی نے پیش کیا تھا پیش کی تھی نہیں چودری رحمت علی کا ایک اور کانٹریبیوشن تھا پاکستان کا نام کا لیکن قرارداد پاکستان پیش کی تھی شیر بنگال اے کے فضل حق نے غلط ہو گئے جواب تحضیت کر لیجئے بھائی آل رائیڈ اس راؤنڈ کا آخری ایک منٹ چلنا ہے جلدی ہردی کچھ سوالات پوچھیں گے یہ بتائیے اور اگر جواب نہیں دیا تم آپ کا آپشن دوں گا قرارداد ہے پاکستان کا مصبتہ جس نے تیار کیا تھا سر زفراللہ خان نے یا چودری رحمت علی نے کیا تھا کس نے بجایا پہلے سی نے بجایا بسر بجا کے ایک لمحے کو رک جائی گا جی بتائیں جی بتائیے میڈم سر زفراللہ خان نے سر زفراللہ خان نے بلکل صحیح آپ کا جواب زبردست اوکے قرارداد ہے لاہور کا جلسہ پہلے پورا سوال سن لیے گا جس مقام پر روا اسے منٹو پاک اسے کس نے بجایا سی اچھا میں نے میڈم مویرس کی بزر بجایا کہ ایک لمحے کو رکیے گا تاکہ ہاں جی بیسے تو جواب پتہ نہیں سہی ہے غلط ہے مجھے نہیں بتا لیکن جواب جو بھی ہوگا وہ آپ کا ہوگا اور میرا سوال کیا تھا اسے منٹو پاک کہتے تھے لیکن یہ جواب غلط ہے تازیت کیجئے آپ کا جواب صحیح ہے لیکن یہ سوال نہیں تھا اسی نے میں نے کہا بھی لیا کہ سوال درہ سن لیجئے گا اب میں سوال کر رہا ہوں چونکہ سوال مکمل نہیں ہوا تھا آپ یا کوئی بھی بزر بجا کے جواب دیتا ہے جس گراؤنڈ میں ہوئی جسے منٹو پاک کہتے تھے میرا سوال یہ تھا اور ہے کہ اس کا آج نام کیا ہے جی میڈم باغ جنہ باغ جنہ تو یہاں ہے اپنے یہ مزار قائد کی سائٹ پہ غلط ہو گیا جواب اسے اقبال پارک لاہور باغ جنہ تو یہاں ہے قائد اللہوں کے مزار کے سامنے باغ جنہ غالباً لاہور کے لارنس گارڈن کو بھی کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے لیکن وہ سیاسی جلسوں اور اس حوالے سے جو باغ جنہ کی term استعمال ہوتی ہے کہل اقرار بھائی جس انداز سے فوٹو سیشن کر رہے تھے باغ جنہ تو میں نے ان سے کہا کہ باغ جنہ یہ باغ جنہ بنائے باغ جنہ نہیں بنائے جو ابھی صحیح کہتے ہیں تیل تیل کے موڈلنگ کر کے وہ کر رہے ہیں سو اس سیگمنٹ کا آخری سوال پہلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں نائنٹین فٹی سکس یا نائنٹین فٹی ایٹ یہ میں نے آپ کو جوابات بتا دیئے نائنٹین فٹی سکس یا نائنٹین فٹی ایٹ نمبرز ہیں مائنس ٹین ٹین اور ٹین یہ ہے اب تک کی صورتحال بڑا کڑا مقابلہ جاری ہے اور اشرفی صاحب اور ٹیم سی اس وقت کر رہی ہیں لیڈ بریک کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو کچھ سوالات ہم بھی پوچھیں گے کچھ آپ کو آوڈیوز ویڈیوز اور مزیدار کچھ چیزیں دکھائیں گے اس کی بنیاد پر ہمارا قوز کا سیکمنٹ بڑھے گا آگے ایک چھوٹے دا بریک لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وی بی پر اہمانی شان بریک کے بعد دوارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ زیرہ علیہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہمارا مقابلہ جاری ہے مائنس ٹین ٹین اور ٹین یہ ہے اب تک کی صورتحال اشرفی صاحب ہے دس پہ پارٹسپینڈ سی ہیں ٹین پہ اور پارٹسپینڈ اے ہیں مائنس ٹین پہ بزر بجانا ہے ٹھیک ہے جی سنائے دی آواز سنائے دورا پلیز پہلی آواز کیا ہے پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے اوہ اس پہ دل قربان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے جناب علی ابھی آپ نے آوڈیو سن لی ہے اب سوال میں کروں تب بزر بجائیے گا کس کی آواز تھی ہے بی بی نمید ہے وہ کہہ رہے ہیں تقریباً ساتھ یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو زیادہ کیا خیال ہے کنٹرول روم کنٹرول روم ہے بی کے حق میں حالانکہ آپ جانتے ہیں ہم دل سے ان کے حق میں نہیں ہے دیانتداری سے فیصلہ دے رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اے بی ٹوس کر لیں کیا کہہ رہے ہیں ایک ہوتے ہیں میں عشتبی صاحب دارا ہے آپ بڑے دل کا مزارہ کر رہے ہیں آپ کو آجم نے کھڑے ہی گیا کہہ رہے ہیں پہلی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں جانا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے ہم چونکہ ہم کنٹرول روم کی رائے کو مان رہے ہوتے ہیں عمدر بھاتمی اس کے مان لیتے ہیں کہ اے ہے ہم آئندہ اپنی رائے نہیں دیا کریں گے تو جی ہے کن کی آواز ہے یہ آمیر لیاکت حسین کی آواز ہے یہ جناب ڈاکٹر آمیر لیاکت آپ کی آوازیں گیا دکھائیں ذرا پہلے دکھا دیں پھر ہم دیکھتے ہیں چلائیں چلائیں دیں تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس میں دل قربان ہے اس میں جان بھی قربان ہے او اس میں دل قربان ہے اس میں جان بھی قربان ہے جناب علی اللہ ہم نے شہساہر کی نشریات میں بھی کہا تھا اور یہ جب اس پرورام میں بھی جب ہم نے ان کا تعرف کریا تھا تو انہی الفاظ میں کریا تھا اور میں صرف لفظ کو الفاظ دہرانا چاہوں گا یہ ان کا حق ہے کہ ان کو اور میں ایک دس بستہ گدارش بھی کروں گا بغیر کی تفصیل میں بغیر کہ بہت اچھا ہوں کہ ہم انہی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو یاد رکھیں اور یہ سب سے متبر اور زبردست حوالہ ہے پاکستان کی تاریخ میں رمضان نشریات کے بانی جناب ڈاکٹر عامل لیاقت حسین صاحب رہے ہیں ان سے یہ عزاز کوئی نہیں چھین سکتا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری جو محفلہ سجیمی ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا ضرور ان کو کسی نہ کسی صورت میں اس کا عجر پہنچ رہا ہوگا تو بہت ساری تعلیوں کی صورت میں میں چاہوں گا جناب ڈاکٹر عامل لیاقت حسین صاحب کو ہم گراجی اقیدت پیش کریں اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجال بہت بلند کریں اور وہ بہت اچھی جگہ پر ہوں انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اور یہ آپ کا ہی لگایا ہوا تھا سارا سلسلہ جو کہ آج آگے بڑھا ہے جواب آپ کا بلکل ضرورت سے تعلیم بیاد ہے جناب بلکل صحیح ہے اگر آپ یہ بتا سکیں آپ میں سے کوئی اور اگر نہیں بتا سکا تو میں آپشنز دے دوں گا اور مقابلہ برابر ہو گیا ہے دس دس اور دس یہ جو گانا ہے تیرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے اس پر دل قربان اس پر جان بھی قربان ہے یہ گانا سب سے پہلے کس نے گایا تھا اے جی امجد حسین امجد حسین صاحب نے گایا تھا بلکل صحیح ہے جواب کیا بات ہے زبردست اگلی آواز سنئے گا جب سوال کروں تب بزر بجائے گا سنائے اگلی آواز نا کوئی آپ سا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میلی پڑی مولا یا صلی و صلیم تائی من نبر رائٹ جناب ابھی سوال سوال کے بعد بزر وہ یہ ہے کہ یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کلام کو کیا کہتے ہیں اشرف ایزاو جیار کمال ہے یعنی جس آدمی کا پڑھا ہوا یہ کلام پاکستان انٹریشنل ارلائنز میں چل رہا ہے وہ اتنے بزر بجا رہا ہے وہ اتنے عجر چل رہے ہیں کہ بتائیں نہیں اشرف ایزاو لیکن یہ جواب آئے گا وہ ٹیکنکلی غلط ہوگا اچھا تو آپ نے اس لئے انتظار کیا کہ بزر بجا رہا ہے بزر بجا رہا ہے وہ جواب دے وہ جواب ٹیکنکلی غلط ہو پر مینس ٹین ہو اچھا اچھا آپ نے بزر بجا رہا ہے اینے بجا رہا ہے جی جی بتائیے کیا ہے اسے کسیدہ بردہ شریف کہتے ہیں جی اب بتائیے جناب اب آپ بتائیں کہ کسیدہ بردہ شریف تو نہیں تھا ہا بات تو ہے یہ کلام سے پہلے گا ٹیکنکلی غلط ہے ٹیک ہے لیکن یہ کہ ہم اتنی ٹیکنکی گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں نہیں لیکن ٹیک بات ہے درست کرا کیونکہ ظاہر ہے اس سے یعنی اگر یہ سوال ہوگا تو کوئی بھی کنٹسشن یہ تاثر لے گا کہ ہم اس کلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس پر بڑا بڑا جا رہا ہے اس لئے ہم یہ جواب صحیح مانتے ہیں کہ کسیدہ بردہ شریف یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ ظاہر ہے نہ کوئی آپسہ ہوگا یہ اردو شائری ہے جو اضافت ہے اور وہ سارا ہے تو وہ ٹیکنکلی یہ کسیدہ بردہ شریف نہیں کہلائے گا مولایہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کسیدہ بردہ شریف نہیں وہ بھی سنا دیا ہم نے کسیدہ بردہ شریف کا لب دیکھیں آپ نے کیوں بزر لیڈ بجایا ہے یہ بزر ہیں آپ کا پڑھا ہوا کلام ہے یہ کلام پی آئی اے میں چل رہا ہے آپ کا پڑھا ہوا سی ایک تو جنہیں جمشی صاحب تھے اور دوسرے وسیم مدعوی تھے دوسرے وسیم مدعوی تھے دکھا ہے بھئی اشربی صاحب آجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں بزر بجا رہا ہے ایشک 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 ہی یہ یادیں اور یہ باتیں یہ ہم نے یہی پہ سائٹ ایریا میں ہم نے ایک سٹوڈیوز میں ہم نے یہ نشریات کا یہ حوال ہے تو ہم نے سہر میں بھی تذکرہ کیا آپ سب سے گزارش کہ جنہیں جمشی صاحب کو اپنی دعاوں میں بہت بہت یاد رکھئے گا اور آپ لوگ سب سارا سال جب بھی بات ہو رہی ہوتی تو آپ کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ جب بھی کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو اور جنید بھائی is very lucky کہ اتنے اچھے انداس ان کو آت بھی لوگ یاد کرتے ہیں آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں بھرپور دعا کیلئے کا جنید بھائی کے لیے اور میں چاہوں گا اس سیٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے سب اور آپ اپنے کروں بیٹھے ہوئے the living legend the legend of Pakistan جنید جمشید کے لیے بہت ساری تعلیاں بجا کر رہا ہوں ان کے لیے راجر محسین پیش کر رہے ہیں we all love you جنید جمشید صاحب کیا بات ہے ہاں ایک ویڈیو دیکھئے جنید پھر سوال کرتے ہیں دکھائیے اوکے یہ آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اب سے کچھ گھنٹے پہلے کی ویڈیو ہے یہ میں بتا دوں اب تک اشرافی صاحب نے بہت آج ہی سی کا مدہرہ کرتے ہوئے بزرز نہیں بجھا ہے ورنہ دائرہ پچھلے سوالات کے جوابات of course یہ ہوئی نہیں تھا کہ نہ پتا ہوں بارہ یہ آپ نے ویڈیو ابھی دیکھی تو بابا رازم صاحب ہیں انہیں ایک عزاز دیا جا رہا ہے کیا عزاز دیا گیا ہے بی اشرافی صاحب سر ستارہ امتیاز ستارہ امتیاز سے نواز آگیا ہے بابا رازم صاحب سے کچھ گھنٹوں پہلے بلکل صحیح ہے آپ کا جواب اگلا سوال بہت ہی آسان ہے ستارہ امتیاز فوجی عزاز ہے یا سبل عزاز ہے اے 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 ہے یا اچھا کنٹرول ہوں بھی کہے رہے بھائی تو بی جی بھائی سبل عزاز سبل عزاز ہے بلکل صحیح ہے آپ کا جواب اوکے ستارہ امتیاز جو کہ آج بابا رازم کو ملا ہے ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے پاکستان کی تاریخ کے کم عمر ترین کرکٹ کے کھلاڑی کون سے ہیں جسے آج بابا رازم کو ملا ہے ان کے علاہ بھی بہت سارے لوگ کو ملا ہے جی سر بابا رازم ہی سب سے کم عمر کھلاڑی ہے پاکستان کی تاریخ کے جنہوں نے ستارہ امتیاز حاصل کیا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب بابا رازم کیلئے بھی تاریخ بابا رازم کمال ہی ہے بابا رازم کیا بات ہے میجک ہے میجک بابا رازم کیا بات ہے نظرِ بتصر اچائے بے شک بابا رازم کو جو یہ عزاز دے رہے تھے وہ کون تھے ان کا جی سر یہ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمن کیا بات ہے زوادہ بلکل صحیح ہے بہتری اشرفی صاحب نے اپنے سارے قصر پوری کر لی ہے بھئی وقت کم ہے مقابلہ سکتے ہیں جلدی سوالات کریں گے اکرال میں لحب کریں گے حسبحال ایک شیر کا میں ایک مصرہ پڑھتا ہوں دوسرا مصرہ مکمل کیجے گا دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی اپنے ہی دوستوں سے اشرفی صاحب کی ملاقات ملکہ صحیح ہے جلدی سوال کریں گے ہاں جی چل یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے اگلا مصرہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یہ سنسلا بھی ہم یہاں روکتے ہیں چونکہ یہ وہ سوالہ دوں گے جو اشرفی صاحب جاہر ہے یہ تو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے پہلا راؤنڈ کی صورتحال دلچس پہ چالے ساٹھ اور بیس اب ہم دکھائیں گے تساویر ایک کے کر کہ پہلے پارٹسپنٹ سی آپ کو دکھائیں گے صحیح جواب پہ پلس ٹن ہے غلط جواب پہ مائنس ٹن نہیں ہے ابھی جک تو آپ کی ٹیم جیت رہی ہے سب کی ٹیم جیت رہی ہے بازی بھی بلٹ سکتی ہے بازی بلٹ تو سکتی ہے بازی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دکھائیے تین تصاویر پہلے پارٹسپنٹ سی کو دکھائیے گا یہ کون ہے پارٹسپنٹ سی آپ بتائے گا پارٹسپنٹ سی یعنی کہ شاہدہ خان صاحبہ رویت حلال کمیٹی انہوں نے تو کل دوڑے لگائیں مولانا عبدالخبیر آزاد بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب ہوگی ابھی زبردست کیا کہنا ہے اگلی تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے کرکٹر ہیں نہیں عبداللہ عبدالحری نہیں عب عبدالجبار عبدالواہب اگرے غلط ہو گیا جب اگرہ مجھے لگا آپ نے صدف عبدالجبار کیا رہے ہیں غلط ہو گیا جب محمد رزوان محمد رزوان نہیں ہے بابر رازم ابھی ذکر ہوا ان کا وہ بھی نہیں ہے یونس خان کو کون نہیں جانتا لیکن یہ وہ نہیں ہے یہ عبدالرزاق ہے اچھا بھئے آخری تصویر دکھائی ہے کراچی میں واقع ہے عبداللہ شاہ غازی کا مزار کیا کہنا ہے؟ بلکل صحیح ہے آپ کا جواب حضرت عبداللہ شاہ غازی اب تو خیر اس کی حیث کافی بدل گئی جی 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 اب تو بڑا سی ہو گیا علاقہ بڑا اور ڈاکٹر عامل لاقات حسین صاحب بھی یہ این سی مزار کے احاتے میں متفن ہے ان کا اور بہت سارے لوگ اگلی تین تصاویر کن کو دکھائیں اے کو دکھاتے ہیں جی دکھائیے گا پہلی تصویر میں ہند دیتا ہوں اب ان کا تذکرہ آیا ہے تئیس مارچ انیس سو چالیس ایک جواب دیا گیا میں نے کہا غلط جواب ہے اور صحیح جواب یہ ہے اے کے فضل حق اے کے فضل حق شہر بنگال بالکل صحیح جواب زوردست انہوں نے پیش کی دی فرس پی ایم پہ بنگال اگلی تصویر دکھائیے گا آئے 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 امجد اسلام امجد امجد اسلام امجد صاحب اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے کیا کہنے امجد صاحب کے آخری تین تصویر دکھائیں گے اشرفی صاحب کو سر دیکھائیے پہلی تصویر کون سے خان جانگیر خان جانگیر خان ملکہ صحیح کیا بات ہے جانگیر خان صاحب نے پاکستان کا نام کہاں کہاں روشن نہیں کیا اگلا سوال بہت ہی آسان ہے محمود بھائی کے لئے کون نہیں جانتا ہے انہیں یہ بھی عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ اور یہ جگہ اصل میں آمیر بھائی ہی نے مختص کروا رکھی تھی اپنے والدین کی اور پھر انہوں نے خرشید احمد رحمت اللہ علیہ کیا کہنے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خرشید احمد صاحب اور آخری تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے اشرفی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے محمد زبیر کے بھائی اسد عمر بلکہ ڈھیک ہے جواب ٹالیا بھائی دیں بھائی زبیر ایک ایک منٹ پہلے ایک منٹ پارٹسمنٹ سیکھا ہے اور آپ کے ساٹھ سیکنڈ کا وقت صحیح جواب ہے پلس ٹن آپ کے ساٹھ سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سری لنکا کا دار الخلافہ جکارتا یا کولمبو ٹھیک مالٹا کس برے آزم یورپ یا افریقہ غلط قائد آزم نے آخری ایام استام آباد یا زیارت زیارت بالکل ٹھیک اللہمہ اقبال نے کتنی گول میں اس کونفرن میں شرکت کی دو بارہ دو ٹھیک تاج محل کس شہر میں ڈلی آگرہ آگرہ ٹھیک دس دسمبر 1878 تحریک آزادی کے کونسے رینوم اپ بیدا ہوئے محمد علی جوہر قائد آزم محمد علی جوہر ٹھیک آل انڈیا مسلملی کا آخری لاس کراچی ہیدر آباد کراچی ٹھیک کونسا درخت ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی کیلہ یا امرود ٹھیک شککل کمر کا واقعہ سورہ کمر سورہ رحمان سورہ کمر بلکل ٹھیک پاکستان کے کس صوبے میں ہے سندیا بلوچستان بلوچستان بلکل ٹیک ایک کلو گرام میں کتنے گرام ہزار یا دس ہزار بلکل ٹیک کمپالا شہر شام میں یا یوگینڈا میں یوگینڈا بلکل ٹیک پی اے ایف ائر وار کالج ہیدر آباد میں ہے یا کراچی میں ہیدر آباد غلط ہٹلر نے جرمنی پر کتنے سال حکومت کی بارہ یا چالیس بارہ ٹھیک ہے جواب بیٹا بزر ضرور بجائیں جب ٹائم مکمل ہو جائیں میں نے دیکھ رہے ہیں چلے ایک ہی طلب بڑھتے ہیں ٹھیک ہے پارٹسپینٹ ہے اور جب ایک منٹ مکمل ہو جائے بزر بجائے گا آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت میڈم شروع ہوتا ہے اب سوری 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 بیگم انار کلی کا مقبرہ لاہور یا ملتان لاہور بلکل ٹیک آل انڈیا مسلملیک کہاں لاہور یا ڈھاکا ٹھیک یوم الفرقان یعنی غزوہ خندق یا بدر بدر بلکل ٹیک جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا ملک برازیل یا سپین بلکل ٹیک ہاشم یعنی توڑنے والا جوڑنے والا غلط واقعان کی پٹی پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے یا افغانستان سے غلط ریگستان کا جہاز یعنی گھوڑا یا اونٹ ٹیک نزول قرآن کی رات لیلت الجائزہ یا لیلت لیلت القدر قیام پاکستان کے بعد مشرقی بنگال کا پہلا وزیراعظم قائم علی شاہ یا نازم الدین نازم الدین مغلو نے پاکستان کے کس شہر کو دار الامان کہا لاہور یا ملتان بلکل ٹیک یو اینو میں پاکستان کے مستقل نمائندے پہلے احمد شاہ یا ملیہ لودی احمد شاہ بلکل ٹیک تئیس مارچ یعنی یوم دفاع یوم پاکستان ٹیک ترکی کے کمال عطا ترکی یادگار لڑکانہ میں یا ہیدر آباد میں غلط متحدہ عرب امارات کا دار الحکومت شارجہ یا ابودابی ابودابی بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اچھا کھیل ہے آپ نے اوکے اشربی صاحب آپ نے کتنے سوالات کے سی جواب بات دینے ہیں اندازن کوئی اندازن نہیں اب آپ کو اندازہ ہوا کہ وہاں کے اندازیں غلط ہو جاتے ہیں بھائی آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت محمود ورزان اشربی صاحب ہوتا ہے شروع اب کیسی طبیعت ہے مزاج بخیر سب چکڑا اگر آپ حکم کریں تو میں شوالات شروع کروں کرتے ہیں شوالات شروع غزوات کی کل تعداد ستائیس یا تیرہ تیرہ ٹیبل ٹینس میں میس کی اچائی چار فٹ یا ڈھائی فٹ غلط آسٹریلیا کا دار الحکومت سڈنی یا کینورا مزا آ رہے غلط یہ ٹائم بڑھاؤ پانچ منٹ کرو قرآن مجید کا دل یہ تو آسان ہوگیا سورہ یاسین یا سورہ رحمان سورہ یاسین پنجاب پبلک لیبریری صوبہ پنجاب کے کس شہر میں کراچی یا لاہور بکوٹی سٹیڈیم کس زبان کا لفظ ہے یونانی یا عربی سورج کے گرد سیارے آٹھ ہیں یا آٹھ سو غلط جنرل سیسی کس ملک کے صدر تھے نپال یا مصر سکوت ڈھاکہ نائنٹین سیونٹی ون ٹھیک ہے کار کس ملک نے منائی جرمنی یا امریکہ ٹھیک ہے تاریخی مقام پنجاب یا بلوچستان پنجاب بھائی کیا بات ہے یہ تو کمال ہی ہو گیا اب میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں کی درمیان ہے سوال کا جواب بزر دیکھنے صحیح چل رہا ہے سوال میرا یہ ہے جو بزر جائے کو جواب دے گا لیکن سوال سن لیجے گا تو بہتر ہے یہ نہ ہو کہ سوال ہی کچھ اور ہو 1987 ہے گیم کا نام کرکٹ ہے کپ کا نام ورلڈ کپ ہے فاتح ٹیم کا نام بتانا ہے اے نے بجا دیا ہے بزر انڈیا بھارت ہے آسٹریلیا آسٹریلیا پہلا جواب آخری جواب ہوتا ہے غلط ہو گیا جواب لیکن 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے آسٹریلیا جواب ہے لیکن آپ فاتح ہیں آشترافی صاحب تو ہیں ہی فاتح ہمارے دلوں فاتح ہیں لیکن آپ دونوں رائٹلی سو ہم نے تو پلان کیا تھا کہ ایسا کو جو ہے لیکن ایکچولی ہو گیا کہ آپ دونوں ہی تقریباً فاتح ہیں بہت ساری تالیہ ہماری پارٹسمنٹ اے اور ب کے لئے بہت تالیہ ہماری پارٹسمنٹ سی کے لئے آپ نے بہت اچھا کھیلا آخر میں آکے صرف دو تین نمبر کا فرق لے گیا لیکن بہت ساری تالیہ پارٹسمنٹ سی کے لئے اور براغرہ محمول آشترافی صاحب کے لئے بہت ساری تالیہ ہوایا ہے آشترافی صاحب کے کیا کہہ رہے ہیں جزاک اللہ تینکیو بری مصر ڈیوی بی بھائی ہمانی کا توفہ جائے گا اے اور بی کے ساتھ اور پارٹسمنٹ سی کے لئے اینکس کا توفہ ہے ڈاک صاحب ہماری ٹیم بس جیدی گئی ہے میری ہماری تو تھی ٹیم بھی ہماری ہمارے ہمارے ناتخانوں کی تھی ناتخانوں کے سب ایک ہی بات ہے بس کیا ہے وہ کیا ہے ہماری ٹیم ایک چھوڑتا وقفہ اس کے بعد ہے گوشہ اتفال میں بچوں سے ملاقات کچھ چٹ پٹی سی باتیں ڈاک صاحب ایک سرپرائز بتاو سرپرائز وہ کیا اسہ باجی اسہ باجی اسہ باجی آ رہی ہے اسہ باجی بھی آ گئی ہے پاکستان بڑ سے بچے تشریف لیا ہے تو ہم سارے بچے یہاں بیٹھیں گے آپ سارے بڑے وہاں دیکھیں بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ آئیے درام